من علم فیہی و تعلم من اکرمہو فہو مکرم و جزاؤ الحسنہ احسان طبتم یا اہل القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اصر و لاتو اصر و تمیم بالخیر آمین یا رب العالمین مزید تھی ابواب میں الحمدلللہ ہم آٹھ میں سے سات ابواب مکمل کر چکے اور آج انشاءاللہ ہم آٹھ میں اور اپنے سلیبز کا آخری باب انشاءاللہ پڑھیں گے میں اپنے سلیبز کا اس لئے کہہ رہا ہوں کہ گرامر کی کتابوں میں آپ کو مزید تھی ابواب میں دس کی تعداد میں بھی ابواب ملتے ہیں لیکن وہ جو دو ابواب ہیں باقی وہ بہت کم استعمال ہوئے قرآن مجید میں یا عربی زبان میں بھی اس لئے ہم انہیں یہاں پر نہیں پڑھیں گے لیکن الحمدللہ آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ آپ کو کسی بھی باب کے بارے میں بتا دیا جائے اور اس باب کے پہلے ماضی اور مزارک کے سیحے اگر آپ کو بتا دی جائیں پہلے پہلے سیحے بتا دی جائیں تو گردان میں الحمدللہ آپ پرفیکٹ ہو چکے ہیں گردان آپ کے لئے مسئلہ نہیں ہے تو مزید تھی ابواب میں جو ہم سات ابواب پڑھ چکے ہیں زیادہ تیزی سے انہیں دہرالے ہیں سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا باب افعال باب افعال کا نام سنتے ہی ماضی مزارکہ پہلا پہلا سیخواب کے سامنے آنا چاہئے دوسرا باب تھا باب تفعیل تیسرا باب باب مفعال ان تین ابواب کا ایک گروپ ہم نے بنایا تھا اس لیے کہ ان تینوں ابواب میں زائد حروف کی تعداد جو ہے وہ ایک ہے اور زائد حروف کہاں سے پتا چلتے ہیں ماضی کے پہلے سیحے سے تو باب افعال میں افعال حمزہ زائد فعالہ باب تفعیل میں این کلمہ زائد اور فعالہ باب مفعالہ میں علف زائد اور دوسری بات اس گروپ کی کہ ان تینوں ابواب میں علامت مزارک جو ہے وہ پیش والی ہے اور تیسری بات اس گروپ کی وہ یہ کہ ان تینوں ابواب میں این کلمہ جو ہے وہ زیر والا ہے مزارے میں مزارے کی بات کر رہا ہوں میں پھر دوسرا گروپ ہم نے پڑھا جو دو ابواب پر مستمیل تھا باب تفاعل اور باب تفاعل باب تفاعل سنتے ہی تفاعلہ یتفاعلو اور باب تفاعل سنتے ہی تفاعلہ یتفاعلو کے ماضی اور مزارے کے پہلے پہلے سیحے آپ کے سامنے آنے چاہیے اس باب کی جو خصوصیات تھی وہ یہ تھی یعنی اس گروپ کی کہہ لیں اس گروپ میں جو دو ابواب استعمال ہوئے ہیں ان میں زائد حروف جو ہیں وہ دو ہیں تا پہلے باب میں باب تفاعل میں تا اور این کلمہ اور باب تفاعل میں تا اور الف اور دوسری بات اس گروپ کی کہ علامت مزارے زبروالی اور این کلمہ بھی زبروالا مزارے میں اس کے بعد تیسرا گروپ جو ہم نے شروع کیا اس میں باب افتعال باب انفیال باب افتعال سنتے ہی افتعالا یفتعالو اور انفیال سنتے ہی انفعالا ینفائلو علامت مزارے زبروالی لیکن این کلمہ جو ہے مزارے میں وہ زیر والا اور اس گروپ میں تیسرا باب باب استفعال ہم شروع کرنے لگے ہیں اور اس گروپ کی خاصیت ایک یہ ہے کہ اس گروپ میں استعمال ہونے والے تینوں ابواب کا جو حمزہ ہے وہ حمزہ حمزہ تو الوصل ہے یعنی ایسا حمزہ جیسے آپ ماہ قبل ملا کر پڑھیں گے تو وہ علیف کی صورت میں لکھا رہ جاتا ہے پڑھنے میں نہیں آتا تو اب ہم اس گروپ کو آج انشاءاللہ مکمل کرنے لگے ہیں اور تیسرا اس گروپ کا باب باب استفعال وہ اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے اس باب کو بھی ہمارے لئے آسان جو ہے فرمائے استفعال ہاں جی اس وزن پر استعمال ہونے والے اردو زبان میں الفاظ استعمال استنسار استبشار استدراج استقدا استقبال یعنی بڑے مشکل مشکل الفاظ جو ہے وہ آئے ہیں آپ کے سامنے تو استخراج یعنی جو عام ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں استخلاف استعمال ہو گیا استعمال استح استحکام استحکام بھی اسی باب کا ہے استحصال حمزہ سین اور تا اس باب میں جتنے بھی الفاظ آپ بولیں گے ان میں پہلے تین غروف جو ہیں وہ حمزہ سین اور تا ہونے چاہیے ٹھیک ہے نا تو دیکھیں استحکام استحصال استعمال استبشار اور سب سے بڑا لفظ جو آپ بھول رہے ہیں وہ ہے استغفار استغفار ٹھیک ہے تو الحمدللہ بہت سارے الفاظ لیکن آپ دیکھیں کہ بہت گاڑی اردو جو ہے وہ ان اباب میں پھر شروع ہو جاتی ہے بہرحال باب استحفال کا نام سنتے ہی آپ کے سامنے جو ماضی اور مزارے کا پہلا پہلا سیکھانا چاہیے وہ میں اب بورٹ پہ لکھ رہا ہوں باب استحفال میں ماضی جو استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے استفعلا 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 اور ماضی کا سیکھا ماضی کا پہلا سیکھا وہ سیکھا ہے جس میں ہمیں زائد حروف کا پتہ چلتا ہے تو فا اعلام تو مادے کے حروف ہو گئے اور باقی جو حروف ہیں وہ زائد ہیں تو کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں تین ہیں حمزہ سین اور تا یہ تین حروف زائد ہیں تو یہ تیسرا گروپ ہے ہمارا اس تیسرے گروپ میں دو اباب جو تھے ان میں تو دو حروف ہی زائد تھے لیکن تیسرے باب کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں تین حروف زائد ہیں اور فا اعلام بلکل آخر میں ہیں تینوں حروف مادے کے جو ہیں بلکل آخر میں ہیں تو استفعلا اب استفعلا سے گردان مسئلہ نہیں ہے استفعلا استفعلا استفعلو استفعلت استفعلتا استفعلنا استفعلتا استفعلتما استفعلت استفعلتی استفعلتما استفعلتن استفعلتو استفعلنا مزارع کی طرف آتے ہیں مزارع اس کا یستفعلو استفعلو یستفعلو تستفعلو تستفعلو استفعلو نستفعلو یستفعلانی تستفعلانی 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 یستفعلونا یستفعلنا تستفعلونا تستفعلنا تستفعلینا استفعلا یستفعلو اب اس باب کی خصوصیت جو ہے وہ سن لیں جو اس کی سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس باب میں جس کام کا ذکر ہوتا ہے اس کو طلب کرنے کا مفہوم ہوتا ہے اس کو مانگنے کا مفہوم ہوتا ہے استفعلا يستفلو اب خانی جائیس ہے وہ اس کی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں حمزہ سین اور تا یہ تو زائد روف آگئے اور آخر میں آپ دیکھیں فا ساکن ہے اور این اور لام کلمہ زبر والے ہیں تو مادے کے تینوں حروف جو ہیں وہ اینڈ پہ آ رہے ہیں یہ ماضی ہو گیا اور مزارے میں علامت مزارے کے بعد سین اور تا زائد حروف حمزہ چونکہ حمزہ وصلی ہے اس لیے پڑھنے میں تو آنا نہیں ہے اس نے لہٰذا اسے لکھنے میں بھی نہیں رکھا گیا تو یستف فا ساکن ماضی میں بھی ساکن ہے مضارے میں ساکن یستف این کلمہ زیر والا اور لام کلمہ پیش والا یستف الو استف الا یستف الو ہاں جی پہلا مادہ ہم رکھ رہے ہیں اس میں کاحبارا جی استقبرا یستقبیرو استقبرا یستقبیرو استقبار یعنی بڑا بننا چہنا تکبر کرنا آسانی میں ہم کہتے ہیں تکبر کرنا تو استقبرا سے قرآر کر لیں استقبرتم استقبرتی استقبرتما استقبرتنا استقبرتو استقبرنا جی یستقبیرو تستقبیرو تستقبیرو استقبیرو نستقبیرو یستقبیرانی تستقبیرانی 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 اور یاد کرو جب ہم نے تمام فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے ابا اس نے اتار کیا ابا اس نے انکار کیا وا اور استقبرا حمزہ حمزہ دلوصل ہے پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو علیب کی صورت میں لکھا رہ جائے گا وستقبرا اور بڑا بننا چاہا اور تکبر کیا تو ابا وستقبرا وستقبرا ابا وستقبرا اور اس نے تکبر کیا قرار مجید میں ایک اور بڑا پیارا مقام ہے سیخہ پہچانے کونسا ہے یستقبیرونا جی اونا جبا مذکر دیکھیں آپ کو مادہ اور باپ بھی پہچان انشاءاللہ ہونے شکر ہو جائے گا اونا آپ کو پتہ ہے یہ جمع مذکر کیلئے استعمال ہوتا ہے مزارے میں اور پہلی علامت مزارے ہے تو آپ غور کریں سین اور تا یہ آپ کے زائد حروف ہیں اور کاف بارا یہ مادے کے حروف ہیں تو باپ بھی پتہ چل گیا اور آپ کو مادہ بھی پتہ چل گیا استقبرا یستقبیرو استقبارا تکبر کرنا یستقبیرونا وہ تکبر کرتے ہیں اللہزین یستقبیرونا ان عبادتی وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں ان عبادتی ہماری عبادت سے اور یہاں پر عبادت سے مراجعہ اللہ کو پکارنا دعا ہے یعنی جو لوگ اللہ تعالی ہمارے ہم سے مانگتے نہیں ہیں جو ہم سے مانگتے نہیں ہیں یعنی ہم دیکھیں اللہ تو چاہتا ہے مجھ سے مانگو تو جو نہیں مانگتے اللہ سے اس کا مطلب ہے ان کے اندر تکبر ہے تکبر ہے نا وہ وہ کہتے ہیں ضرورت ہی نہیں ہمیں کس جس کی ہم تو ایک ایک ساس کے لیے اللہ کے محتاج ہیں تو یہ اگر ہم اللہ سے نہیں مانگ رہے تو اللہ وہ ہستی ہے جسے نہ مانگنا نہ پسند جسے مانگنا بہت زیادہ پسند ہے آپ دیکھیں کوئی بھی ایسا آپ کو نہیں ملے گا اس دنیا میں آپ کسی سے مانگیں وہ شاید ایک دفعہ تو آپ کو دے دے لیکن دوسری دفعہ اسے کوئی سوال کریں گے تو وہ دے گا نہیں چڑھ جائے گا لیکن یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ سے بار بار مانگو مجھ سے مانگو وہ بلکہ نہ مانگنے والوں کا نا پسند کر تو یہاں پر انہی لوگوں کا تذکر ہے اللہ زینا یستقبرونا عن عبادتی جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں یعنی جو مجھ سے مانگتے نہیں ہیں سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَا يَدْخُلُونَ وہ داخل ہوں گے جہنمہ جہنم میں سَيَدْخُلُونَ تو وہ یقیناً انقریب جہنم میں داخل ہوں گے یعنی سین جو ہے مزارے کو مستقبل کے ساتھ خاص کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے داخرین زلیل و رسوہ ہوکا تو اللہ سے مانگا کریں اللہ سے نہیں مانگنا تو بتائیں اور کس سے مانگنا اور جب بھی اللہ سے مانگیں خوب مانگیں کیونکہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں دل کھول کے مانگیں جنت کی حوالے سے بھی نبی قسم نے دیکھے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو جو سب سے عالی جنت ہے تو اللہ سے مانگنا چاہیے اور انسان سے اگر غلطی بھی ہو جائے تو معافی کس سے مانگنی ہے وہ بھی اللہ ہی سے مانگنی ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی دوسرے رستہ ہے ہی نہیں مادہ میرے پاس ہی غین فا اور را استغفرہ استغفرہ یستغفرہ استغفار استغفار کے معنی بکشش مانگنا میں نے کہا ہے جس سیل کا ذکر ہوتا ہے اس کو طلب کرنے کا محبوت ہوتا ہے تو استغفرہ یستغفرو گردان کر لیں گے آپ الحمدللہ اس میں گردان کا مسئلہ نہیں ہے تو سیخہ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں آپ جارہ پہچانے سیخہ کونس ہے ہاں جی استغفرو ماتے ہیں مزارے استغفرو دیکھیں ماضی میں حمزہ زیر والا ہے استغفرہ یہ ہے استغفرو اور این کلمہ مزارے میں زیر والا ہے ٹھیک ہے نا تو استغفرو یعنی استغفرہ یستغفرو یستغفرو تستغفرو تستغفرو استغفرو نستغفرو تو استغفرو میں اس سے اقفار کرتا ہوں میں معافی مانگتا ہوں میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں استغفر اللہ استغفر اللہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں تو بہت استغفرو اللہ کرتے ہیں پہلی بات نوڑ کریں کہ اسے ہم لفظ کو اکثر خلط بولتے ہیں ہم کہتے ہیں جی استغفار اصل میں استغفار ہے باب استفال ہے استغفار تو آئندہ ہم نے استغفار نہیں کرنا بلکہ استغفار کرنا ہے لیکن جب ماضی یا مزارے بولیں گے تو اس وقت حرکت اسی حساب سے آئے گی استغفر اللہ یہ مزارے کا سیخ ہے واحد متقلم کا سیخ ہے کہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑے پیارے الفاظ ہیں کہ کانا ازا ان سرفا انسلاتی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز سے سلام پھیرتے تھے پارک ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ سے بخشش مانگتے تھے سلاسا تین مرتبہ تین مرتبہ استغفر کرتے تھے اور کیا کہتے تھے اور کہتے تھے اللہ ہمہ انتا السلام سلامو ومنک السلام تبارکتا یا زل جلال والکرم تو کسی نے پوچھا کہ کیف الاستغفار آپ کا استغفار کیسے ہوتا تھا تو جواب دیا گیا کالا ابو حریرہ جدا ہلبن اس کے راوی ہیں فرماتے ہیں کالا انہوں نے کہا کہ یکولو آپ کہتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ تو نبی قرآن سلام کی نماز جب ختم ہوتی تھی سلام پھیننے کے بعد آپ تین مرتبہ استغفار جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے اور پھر وہ جو دعا میں آپ کو بتائیے کہ اللہ ہمہ انتا السلام اے اللہ تو ہی السلام اے تو ہی سلامتی ہے فمنکت سلام اور تجھ سے ہی سلامتی ہے تبارکتا یا زل جلال والکرام اور اے زل جلال اور والکرام تو بہت بابرکتا بہت بابرکتا تو اللہ کی حمد اللہ کی سنا اس استغفار کی اتنی برکتیں ہیں اتنی برکتیں ہیں کہ نبی قصد کی ایک اور حدیث ملتی ہے آپ صاحب نے فرمایا کہ من لازم الاستغفار لازم ہاں جی کونسا ماضی ہے کس وزن پہ ہے سمیئے اسمہو لازم لازم کرنا پابندی کرنا لازم الاستغفار جی ترجمہ کریں جس نے استغفار جس نے استغفار کو لازم کر لیا جس نے استغفار کی پابندی کر لی تو جالہ اللہ لہو تو اللہ کر دے گا اس کے لیے اللہ بنا دے گا اس کے لیے من کلی ویکن ہر تنگی سے مخرجن نکلنے کا راستہ جس نے استغفار کی پابندی شروع کر دی جس نے استغفار کو لازم کر لیا جالاللہ لہو من کلی ذیکن مخرجن ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے بنا دے گا و من کلی ہم من اور ہر غم سے فرجن ہر غم سے نجات اور بھی بڑا انام دیکھیں وارازہ کا ہوں اور وہ رزق دے گا اسے وارازہ کا ہوں اب یہ دیکھیں سارے ماضی کے سی کے سی کے ہیں لیکن ہم درجمہ کر رہے ہیں مستقبل میں ماضی کنفرم بات ہے کنفرم ماضی ہم استعمالی اس وقت کرتے ہیں جب اس کے ناملے میں کوئی کلی ہو گیا نا تو من لازم الاستغفار کس نے استغفار کو لازم کر لیا جو استغفار کو لازم کر لے گا تو جال اللہ لہو من کل دی مخرجن ومن کل ہم من فرجن ورزق ہو اور اسے رزق ادا کرے گا من حیسو من حیسو وہاں سے جہاں لا یحت سب جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا ایسی جگہ سے اسے رزق کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں بڑی پیاری حدیث ہے نبی اکم صلی اللہ کی پھر نبی اکم صلی اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے ستر مرتبہ دن میں استغفار کرتا ہوں میں اللہ سے دن میں ستر مرتبہ استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں تو اللہ کو استغفار بہت پسند ہے اللہ کو استغفار بہت پسند ہے اس حوالے سے نبی اکم صلی اللہ نے ایک بڑی پیاری دعا بھی بتائی ہے جسے آپ صلی اللہ نے سید استغفار کا ہے سید الاستغفار یعنی استغفار کا سردار اور آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت سید الاستغفار پڑھ لیتا ہے اور شام سے پہلے مرجے تو سیدھا جنت میں جائے آپ نے فرمایا کہ جو شخص شام کے وقت سید الاستغفار پڑھ لے اور صبح سے پہلے مرجے تو وہ بھی سیدھا جنت میں جائے گا تو اب میں آپ کے سامنے سید الاستغفار جو ہے وہ بورٹ پہ لکھتا ہوں بہت پیاری دعا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ میں سیکسر کو یہ پہلے سے یاد ہوگی اور آپ پڑھتے ہوں گے یقینا لیکن اگر نہیں پڑھتے تو اسے یاد کریں کہ یہ آپ کو یاد ہو جائے گی انشاءاللہ اور آپ کی روٹین میں بھی شامل ہو جائے سید الاستغفار استغفار کا سردار یعنی تمام استغفار جو ہے ان کا سردار اور اس استغفار سید الاستغفار کی فضیلت میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں پڑے پیارے الفاظ شروع ہوتے اللہ ہم اللہ 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 ہم ہاں جی انتہ سے میں جملہ شروع کر رہا ہوں انتہ آپ کی حالت رفا والی ضمیر ہے رفا والے اسم سے جملہ شروع ہوتا ہے جملہ اسم ہی اور جب بھی جملہ اسم ہی ہوتا ہے اس میں مبتدہ ہوتا اور ایک خبر ہوتی ہے تو انتہ مبتدہ ہے اور اس کی خبر آرہی ہے ربی اللہم انتہ ربی اے اللہ تو میرا رب ہے لا الہ کون سر قائد ہے جی ہے لا این افیجنس لا الہ کوئی معبود ہے ہی نہیں کوئی معبود ہے ہی نہیں اللہ سوائے انتہ تیرے اللہم انتہ ربی لا الہ اللہ انتہ جی ترجمہ کریں خلقتہ 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 تُو نے پیدا کیا خلقتہ نہیں تُو نے مجھے پیدا کیا خلقتہ نہیں تُو نے مجھے پیدا کیا وَا اور اَنَا حالت رفا والی زمیر مبتدہ وَا اَنَا اور میں اب آگے خبر آئے گی وہ بھی حالت رفا میں ہوگی اَبْدُوْكَا اور میں تیرا بندہ ہوں وَا اَنَا اور میں اَلَا اَحْدِكَا اور میں اَلَا اَحْدِكَا ہوں یعنی میں تیرے ساتھ جو اہد کیا ہوئے اس پر ہوں وَا اَلَا اَحْدِكَ وَا وَعْدِكَ میں نے جو تیرے ساتھ اہد اور وعدہ کیا ہے میں اس پر قائم ہوں لیکن کس طرح کا قائم ہوں مَسْتَطْعَتُ اب یہاں پر دیکھیں باپ استفال کا ایک مَادَا ہمارا سامنے اور آگیا مَادَا بتائیں اور سیخہ پیچھانے جی باپ استفال ہی پڑھ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ اس کو بھی کور کرتے رہے ہاں جی سیخہ کیا ہے یہ تو میں تو تو میں ماضی میں آتی ہے لہٰذا جب الگ پڑھیں گے تو اس تَتَعْتُ اس تَتَعْتُ سینوں کی باقی سین اور تا ہمزہ سین تا زائد حروف ہوگے باقی کیا بچہ جی باقی کیا بچہ توہ اور این بچہ ایسے یہ نا توہ اور این بچے مَادے کے کتنے حروف ہوتے ہیں تین تو یہ تو دو بچہ گر بڑھوگی تیسرا کہاں گیا تیسرا آپ کو بتا ہے کہ تیسرا بہت اوقات ڈراؤپ ہو جاتا ہے وہ ڈراؤپ کون سا ہوتا ہے وہ حروفِ علت ہوتا ہے جو ڈراؤپ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور حروفِ علت کتنے ہیں دو واو اور یا تو یہ اکثر ڈراؤپ ہو جاتے ہیں کالا کالا کالو کالت کالتا کلنا اب کلنا میں دیکھیں کاف اور لام رہ گئے واو ڈراؤپ ہو گیا تو اسی طرح یہاں پر بھی کوئی حرفِ علت جو ہے ڈراؤپ ہے یا واو ہے یا یا ہے یعنی یہاں تک آپ نے میند کر لی تو میں آپ کو آپ کی مدد کر دیتا ہوں یہاں واو جو ہے اصل میں تھا مادہ تھا توراں واو اور این اس کو باب استفال میں ڈالیں کیا بنے گا اس تفالہ اس اس تت واہ اس تت واہ اس تت وی او اس تت وی او جی اجواف ہے نا تو ہاں باؤ این اجواف اجواف میں کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھا کہ اجواف میں حرفِ علت پر حرکت ہو پیچھے ظبر ہو تو حرف علت علفfoot تبدیل ہو جاتا ہے حرفِ علت پر حرکت ہو پیچھے ساکن ہو تو حرف علت اپنی حرکت پیچھے گرنسفر کرتا ہے پہلی بات اس نے اپنی حرکت پیچھے گرنسفر کی اس نے حرکت دے دی واہونے تو آکو زبر دے دی اور حرکت دینے کے بعد اس حرکت کے موافق حرف میں تبدیل ہو گیا استطاع استطاع حرف علم پر حرکت پیچھے ساکن زیر اس نے پیچھے دی طوا کو اور زیر کے موافق حرف یا میں چینج ہو گیا تو کیا بن گیا یستطی او استطاع یستطی استع 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 استطاع یعنی اب باپ استحفال میں دیکھیں اتنے سارے حروف آ جاتے ہیں کہ آپ کی زبان ہی بالوقات کر جاتی ہے تو استطاع استطاع رکھنا اب استطاع سے گردان کریں استطاع استطاع پوری گردان کریں اس کو چھوڑیں چھڑے سیگے میں ہم نے پڑا تھا کہ ہرف علم ڈراب ہو جاتا ہے چھڑے سیگے سے ہرف علم ڈراب ہو جاتا ہے بلکہ ڈراب یہاں نہ کریں آپ کو میں سمجھاتا ہوں کیا ہوتا ہے ہم پہلے سیگے سے جب چھڑا سیگہ بناتے ہیں تو آخر کرتے ہیں ساکن اس کو ساکن کیا اب یہ بھی ساکن ہے اور یہ بھی خالی ہے تو لہذا اس نے ڈراب کر دیا جائے گا یہ بن گیا استطاع 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 استطعت استطعتما استطعتم استطعتی استطعتما استطعتن استطعتو استطعتنا تو ما استطعتو جو میری استطعت ہے یعنی اپنی طاقت کے مطابق اپنی استطعت کیونکہ دیکھیں قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَعْتُم اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جو تمہاری استطعت ہے تو اللہ کی اللہ کا تقویٰ اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہماری استطعت کے مطابقی ہوگا تو وَعَنَا عَبْدُكَ وَعَنَا عَلَىٰ عَحْدِكَ وَعَدِكَ مَسْتَتَاتُ آؤُوزُ جی آؤوزُ پڑھا ہوئے آزا ہی آؤوزُ والا یا کولو جب کیا تھا تو آؤوزُ میں پنہ میں آتا ہوں اور جس کی پنہ میں آیا جائے میں نے بتایا تھا باقی پرپوزیم کے ساتھ آتا ہے آؤوزُ بِاللہی میں اللہ کی پنہ میں آتا ہوں میں نے شیطان رجیم شیطان مردو سے تو آؤوزُ بِقَ میں تیری پنہ میں آتا ہوں کس سے مِن شرری مِن شرری مَا سَنَا تُو مَا سَنَا تُو کے شر سے میں تیری پنہ میں آتا ہوں مَا سَنَا تُو کے شر سے مَا سَنَا تُو جو میں نے کیا سَنَا 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 اُو سَنَا سَنَا تَا سَنَا اور پھر سَنَا تُو میں نے کیا مَا سَنَا تُو جو میں نے کیا اب جو میں نے کیا یعنی جو میں نے گناہ کیا ہے اس کا ظاہر بات شر ہے تو اس کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں آوزو بگا من شرما سناتو جی آگے کیا الفاظ ہے ابو او اب ذرا اس کو پہچانیں آوزو ابو او ایک ہی بجان ہے نا آوزو ابو او آوزو کا مادہ کیا تھا آوزو کا مادہ کیا تھا آین واؤ اور زال تو ابو کا مادہ کیا ہوگا با واؤ اور حمزہ ٹھیک ہے تو مادہ ہے اس کا با واؤ اور حمزہ واؤ جو ہے اجوف کے حوالے سے کالا کالا سے کالا ہو گیا تو با واؤ سے با آ کالا یکولو با یبو او با یبو او اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں لوٹنا با با آ پا او و با او بغضب من اللہ اور وہ اللہ کی طرف سے غضب لے کر لوٹے لیکن اس با یبو کا استعمال جب پریپوزیشنز کے ساتھ ہوتا ہے تو معنی میں کیا فرق پڑتا ہے وہ آپ دیکھیں ابو او لکا لام کی پریپوزیشن آگی پورے الفاظ لیکھ دوں پھر آپ کے سامنے کلیر کرتا ہوں ابو لکا بی نعمتی کا علیہ با یبو دو پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہو رہے ہیں لام کے ساتھ اور با کے ساتھ جب یہ اس طرح استعمال ہو جس طرح اوزو بی من جس کی پناہ میں آنا ہے وہ با کے ساتھ اور جس سے بچنے کے لئے پناہ میں آنا ہے وہ من کے ساتھ یہ سارا ہم نے استعمال دیکھا اب با یبو یہ اقرار کرنا اعتراف کرنا کے معنی میں آتا ہے جب پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوگا لام کے ساتھ جو بھی ہوگا اس کے سامنے اعتراف کیا جا رہا ہے اس کے سامنے اقرار کیا جا رہا ہے ابو او لکا میں اقرار کرتا ہوں اعتراف کرتا ہوں تیرے سامنے اور جس چیز کا اعتراف کیا جائے گا جس چیز کا اقرار کیا جائے گا وہ با کے ساتھ آئے گا بی نعمتی کا تیری نعمتوں کا علیہ جو تُو نے مجھ پر کی ابو لکا بی نعمتی کا علیہ وَعَبُوُو اور میں اعتراف کرتا ہوں بھی زمبی جی اب لکا کو سکپ کر دیا وہ پہلے آگیا نا تیرے سامنے میں اقرار کرتا ہوں وَأَبُو بِزَمْبِ اور میں اعتراف کرتا ہوں اپنے گناہ کا اب جب یہاں تک مضمون کو دیکھیں آپ کو بڑا مظاہرہ آپ نے غلطی کی اب غلطی ہو گئی احساس ہوا ندامت ہوئی معافی مانگنی ہے اور یہ معافی مانگنا یہ آدمیت ہے اس میں ہم پہلے بات کر چکے غلطی کا ہو جانا غلطی مان لینا اور معافی مانگ لینا یہ ہے آدمیت غلطی کرنا غلطی کو ماننا نہ بلکہ اسے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرنا اس پہ آرگو کرنا یہ ہے شیطنت تو قصہ آدم اور بلیس کے والے سے ہم تفسیر سے بات کر چکے تو یہ ہے آدمیت الفاظ دیکھیں سٹارٹ کہاں سے لیے جا رہا ہے کتنے پیارے عرض حاصل ہیں بی کرنسل سنکے کہ اللہم اے اللہ انتا ربی تو میرا رب ہے آپ ساڑی لے ہیں حسنینے کہ میرا رب میرا مالک کون ہے تو انتا ربی تو میرا رب ہے تو میرا مالک ہے لا الہ الا انتا تیرے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں خلقتنی تو نے مجھے پیدا کیا مجھے پیدا کس نے کیا اور میں تیرا بندہ ہوں میں تیرا اب یہ دیکھیں اللہ کو رب مانا جا رہا ہے اور اپنی عبدیت کا اظہار کیا جا رہا ہے میں تیرا بندہ ہوں اور میں اپنی استطاعت کے مطابق تیرے ساتھ جو میں نے اہد کیا ہے وعدہ کیا ہے اس پر قائم ہوں میں تیری پنہ میں آتا ہوں اپنے کرتود کے شر سے میں تیرے سامنے تیری نعمتوں کا جو تُو نے مجھ بے کیا ہے اقرار کرتا ہوں وَأَبُو بِزَمْبِي اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اب پھر قیسٹ فَغْفِرْلِي فَغْفِرْلِي پس تُو مجھے بخش دے اب یہ فَغْفِرْلِي یہ پورشن ہے جو ابھی ہم نے آگے کرنے یعنی ہمارے جو باقی ٹرپکس رہ گئے ہیں گرامر کے اس میں انشاءاللہ یہ بھی آجے گا آپ کا تو اس کے قرآنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ آپ کو پتہ چلے کہ ابھی کیا کیا رہتا ہے فَغْفِرْلِي پس تُو مجھے معاف فرما دے تُو مجھے معاف کر دے فَإِنَّ هُو فَإِنَّ فَإِنَّ یہ بیکاوز کے لئے استعمال ہوتا ہے اس لیے کہ کیوں کہ اس لیے کہ کیوں کہ ہُو یہ ہا کی ضمیر جو ہے بعض اوقات کسی طرف نہیں لوٹری ہوتی اس ضمیر کو عربی گرامر کی استعلاع میں ضمیر شان کہتے ہیں یہ واحد مذکر کی ضمیر ہوتی ہے یا یا واحد مونس کی ضمیر ہوتی ہے اگر واحد مونس کی ضمیر ہو تو ضمیر قصہ کہلاتی ہے اور اگر مذکر کی ضمیر ہو تو ضمیر شان کہلاتی ہے عرب جو ہے مخاطبین کی توجہ کو اپنی طرف کرنے کے لئے ایک ضمیر بول دیتا ہے شروع میں اب ضمیر کا اوقع پتا ہے کہ ضمیر تو کسی نہ کسی عسم کی طرف لوٹتی ہے شروع میں ضمیر آجائے تو سب کے کان کھڑے ہوتے ہیں کہ کوئی اہم بات ہے کوئی اہم بات ہے تو توجہ سے سنتے ہیں یعنی مخاطب کی توجہ کو حاصل کرنے کے لئے ضمیر کو بول دینا شروع یہ ضمیر شان کہلاتی ہے یا ضمیر قصہ کہلاتی ہے اور اس کا ترجمہ جو ہے عام طور پر کیا جاتا ہے کہ واقعہ یہ ہے حقیقت یہ ہے بات یہ ہے فَإِنَّهُ اس لیے کہ بات یہ ہے حقیقت یہ ہے فَإِنَّهُ لَا يَخْفِرُوا اَزْزُنُوبَهُ اس لیے کہ وہ گناہوں کو نہیں بخشتا لفظی ترجمہ کر رہا ہوں اس لیے کہ وہ گناہوں کو نہیں بخشتا وہ گناہوں کو نہیں بخشتا لا کے بعد اللہ آ گیا تو لا پلاس اللہ کیا کمبینیشن ہوتا ہے حصر کا محبو تو يَخْفِرُوا اَزْزُنُوبَهُ وہ گناہوں کو بخشتا ہے وہ کون وہ کون انتا یعنی وہ ضمیر جو ہے دیکھیں وہ ظاہر قسم کے طور پر لادی گئی آپ تو بڑا خوبصور تصروب ہے فَإِنَّهُ اس لیے کہ بات یہ ہے حقیقت یہ ہے واقعہ یہ ہے کہ لا يَخْفِرُوا اَزْزُنُوبَهُ اِلَّا اَنْتَ تیرے سوا کناہوں کو کوئی بخشتا ہی نہیں ہے اب یہ دہیں کتنے پیارے الفاظ ہیں جو نبی علیہ السلام میں سکھائے ہیں اور اس سید الستغفار کی حضیلت میں آپ کو بتائی چکا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت اس کو پڑھ لے شام سے پہلے اگر وہ مر گیا تو سیدھا جنت ہے اور پڑھ لے کیسے پڑھ لے یہ بھی آپ کو پتا ہے باقی پڑھ لے احساس ندامت اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وَأَنَا عَبْدُك وَأَنَا عَلَىٰ اَحْدِكَ وَوَعْدِكَ مَسْتَطَات اَعُوْزُ بِكَ مِن شَرِّ مَا سَنَات اَعُوْزُ بِكَ مِن شَرِّ مَا سَنَات اَبُوْ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْ بِزَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا فَإِنَّكْ شَيْطَانَ يَاقُلُو بِشِّمَالِ اس لیے کہ شیطان بھائی ہاں سے کھاتا ہے فَإِنَّا کیونکہ بِكَوز اس لیے کہ تو فَإِنَّا لِئَنَّا فَإِنَّا لِئَنَّا یہ دون الفاظ جہاں ہیں بعض جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ کیونکہ کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں تو یہ کانٹیکس آپ کو بتا دے گا تو یہ تھا آپ کا سید الستقفار امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ یاد بھی ہو گیا ہوگا اور بس اسے ہم نے پڑھنا شروع کرنا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پہنے کی توفیق عطا فرمائے لے جی بابِ استفال میں ایک آدم آدھا اور ڈال کر اس کو باب کو بھی کلوز کرتے ہیں بابِ استفال آپ کے سامنے آیا ہے اس کا ماضی اور مزارے وہ ذرہ زہن میں تازہ کر لیں ماضی کہا جی استفعلا یستفعلو میں خالی ڈائی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس تفعلا یستفعلو ہاں جی ماتا ہے میرے پاس آئین واو اور نون آئین واو اور نون جی ڈال لیں استاوانا یستاوینو اصل میں دیکھیں مادہ وہی اجوف ہے جو تواب آؤ این ابھی میں نے آپ کو کروایا تھا اسی کہے برابر کا مادہ ہے رولز وہی ہیں حرف علت پر حرکت پیچھے ساکن کیا ہوگا حرف علت اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کرے گا اور یعنی زبر اس نے دی پیچھے اور زبر کے موافق حرف میں چینج ہو گیا جو کہ علف ہے استعانا استعانا حرف علت پر حرکت پیچھے ساکن حرکت پیچھے بھیجی اور اس حرکت کے موافق حرف یعنی زبر میں چینج ہو گیا یستعینو استعانا یستعینو استعانا یستعینو استعانت مدد طلب کرنا مدد مانگنا استعانا یستعینو استعانتن مدد طلب کرنا ہاں جی یستعینو سے ذرا کرتان کرے ہیں یستعینو تستعینو تستعینو ہم مدد مانگتے ہیں ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں مدد مانگتے ہیں فیل فائل اور مفول مفول کو مقدم کرتے ہیں زور دینے کے لیے تو کیا کریں کہ کاف کو شروع میں لائیں گے نا جب کاف کو شروع میں لائیں گے تو یہ کاف کی ضمیر اکیلی تو آنی سکتی اسے سپورٹ چاہیے اور اسے سپورٹ دینے کے لیے کیا کرتے ہیں ایا کا لفظ لکھا دیا جاتا ہے تو یہ بن گیا ایا کا نستعین ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں تو ایا کا نابدو و ایا کا نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مدد مانگیں گے اللہم انہا نستعینو کا اللہم انہا نستعینو کا و نستغفر کا و نؤمن بکا و نتوکلو علیکا سارے آپ کو آتے ہیں سارے آپ آپ پر جھوکے اللہم انہا نستعینو کا اللہم انہا نستعینو کا و نستغفر کا و نؤمن بکا و نتوکلو علیکا و نفنی علیکا الخیران و نشکرو کا و نشکرو کا و لا نکفرو کا و نخلو و نترکو میں افجرو کا یعنی آپ یہ پڑھیں اس کو کریں انسان جا وہ باقی پھر سوچتا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ کے آ رہے ہو اللہم انہا نستعینو کا اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ذہن پھر رہا ہوتا ہے یہ کام کیسے ہوگا کس نے کرنا ہے کس کے ساتھ بات کی جائے کہاں پھون کیا جائے کیسے رابطہ کیا جائے اللہم انہا نستعینو کا و نستغفرو کا تجھ سے مقشش مانگتے ہیں پھر و نتوکلو علی کا تجھے پر پروسہ کرتے ہیں و نؤمنو بکا اور تجھ بے یقین بھی ہیں وہ الفاظ ہی ہوتے ہیں لیکن جو کہانی چل رہی ہوتی ہے ذہن میں وہ کچھ اور ہی ہوتی ہے پھر آگے دیکھیں الفاظ و نشکرو کا تیرا شکر ادا کرتے ہیں و لا نقفرو کا تیری ناشکری نہیں کرتے ہیں اور جتنے ناشکری ہم ہیں آپ کو بتایا و نخلو ہم خلا لیتے ہیں ہم الگ ہوتے ہیں و نخلو و نترو کو اور چھوڑتے ہیں میں یفجرو کا جو تیری نافرمانی کرتا ہے میں پوری نہیں پڑھ رہا بیچ بیچ میں سے پڑھ رہا ہوں و نخلو و نترو کو میں یفجروک اللہم ایاکا نعبدو و لکا نسلی و نسجد و الہی کا نسعہ تیری طرف دوڑتے ہیں و نحفد اور لپکتے ہیں تیری طرف دوڑتے ہیں اور لپکتے ہیں اللہم ایاکا نعبدو و لکا نسلی و نسجد و الہی کا نسعہ و نافر و نرجو رحمتک ہم تیری رحمت کے امیدوار و نخشا عذابت تیرے عذاب سے درتے ہیں انہا عذاب کا دل کفار ملہک یقیناً تیرا عذاب جو ہے وہ کافروں کو ملنے بڑی تو بڑے پیارے پیارے الفاظ ہیں کم از کم ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے گرامر کا کہ تھوڑی توجہ انسان کی جو ہے وہ رہ جاتی ہے اسی طرح ایک مادہ اسی وزن پر اور کرتے ہیں ہاں جی مادہ ہے میرے پاس یہ تو عجمہ واوی کا تھا عجمہ یایی کا مادہ بھی رکھ لیں خیل خا یا را چاہے وہ ہو چاہے یا ہو عجمہ میں وہ علف میں چینج ہونا ہی ہونا تو علف اور پاس پہلے یا ہمارے پاس پہلے اب عین اور نون کی جگہ خا اور را رکھ دے کیا بنے گا دیکھیں استخارا اور اور یستخیرو استخارا یستخیرو استخارتن خیر مانگنا بھلائی مانگنا اللہمہ انی استخیروکا بی علمکا اے اللہ میں تیرے علم کی وجہ سے تجھ سے بھلائی طلب کر رہا ہوں اللہمہ انی استخیرو کا بی علمکا و استقدرکا بی قدرتی کا اور تیری قدرت کی وجہ سے تجھ سے قدرت جو ہے وہ مانگ رہا ہوں تو مانگنے کا محقہ میں تو دعا استخارا بڑی پیاری دعا ہے نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دعا استخارا ایسے سکھایا کرتے تھے صحابہ فرماتے ہیں جیسے قرارہ مجید کی کوئی سورج سکھاتے ہیں تو آئی استخارہ کیا ہے اللہ سے مشورہ ہے یعنی دیکھیں ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے کسی بہترین کسی قابل اعتماع شخص سے مشورہ کریں تاکہ ہمیں وہ صحیح مشورہ دے اپنے تجربے کی بنیاد پر اپنے علم کی بنیاد پر مجھے بتائیں اللہ سے زیادہ علم والا کوئی ہو سکتا ہے تو کیوں نہ اپنے تمام معاملات جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ شیئر کیے جائیں اللہ سے مشورہ مانگا جائے اللہم انی استخیروکا بیلمکا و استقدروکا بقدرتی کا و اسعبکا من فضلکل عزیر اور پھر اس بات کا احساس و انکا تقدرو اس لئے کہ تو ہی قدرت رکھتا ہے و لا اقدرو میں قدرت نہیں رکھتا و انکا تعلمو و لا آلمو تو ہی جانتا ہے میں تو جانتا ہی نہیں ہوں اور تو تو سب کچھ جاننے والا ہے اللہم ان کنتا تعلمو انہ حازل امرہ ٹھیک ہے اے اللہ اگر تیرے علم کے مطابع یہ کام میرے لیے بہتر ہے میری دنیا میری آخرت اور اس کام کے انجام کے ادبار سے تو فقدر ہولی اسے میرے مقدر میں کرتے و یسر ہولی اور اسے میرے لیے آسان کرتے ہیں سارے فیل امر کے سی ہی ہیں تو انشاءاللہ اللہ اگر وقت ملا تو ایک مردبہ پورا یہ فیل امر پڑھنے کے بعد آپ کو یہ دعا استخار میں کروا دوں گا اللہ تعالی ہمیں لے جی ایک مادہ اور کر کے باب استفال کو بس ہم ختم کر رہے ہیں اور یہ مادہ ہے سین قاف اور یا سین قاف یا جی باب استفال کی ڈائی ہے ہمارے پاس اس تفالہ اور مزارہ ہے یستفالو جی مادہ پھینک دیں اب یہ بھی ہیر سے ہی فیل ہے تو کیا بن جائے گا استسکایا استسکایا یستسکیو ناکس ہے حرف علت پہ حرکت ہے پیچھے زبر ہے تو حرف علت علم میں تبدیل ہو جائے گا اگر واہ ہوتی تو پورا علف یا ہو تو علم مقصورہ استسکا یا پر پیش پیچھے زیر تو یا ساکن یستسکی استسکا یستسکی پانی مانگنا پانی مانگنا نماز استسکا نماز استسکا اس نے پانی مانگا کیا ربی ہوگی استسکا موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا استسکا موسیٰ موسیٰ نے پانی مانگا اپنی قوم کے لئے لی قومی ہی وائز استسکا موسیٰ لی قومی ہی اور جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا اپنی قوم کے لئے تو ہم نے کیا کہا قَقُلْ نَدْ رِبْ بِيَسَاقَ الْحَجَرْ کہ اپنی لاتھی کے ساتھ پتھر کو مارو اور جب مارا فَنْفَجَرَتْ انْفَجَرَا بابِن فیال فَنْفَجَرَتْ تو کود نکلے مِنْ هُوْ اس میں سے اسْنَاتَ اَشْرَتَ بارہ پھوٹ نکلے کیا بارہ؟ اَيْنَنْ چَشْمِ تو بڑا پیارا مقام ہے عربی قرآن کہیں سے ہی پڑھ لیں آپ کو مزہ آئے گا اور گرامر پڑھنے کے بعد تو قرآن مجید اور ہی لطف دیتا ہے تو الحمدللہ بابِ استفعال ہمارا مکمل ہو گیا ایک سوال تھا اس کے حوالے سے بات کرتا ہوں بس سوال ہی آیا تھا کہ قرآن مجید میں اتتا خضا ایک بار بھی استعمال ہوئے ہیں اتتا خضا اور اتتا کا ان کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ دکھنے میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ بابِ افتعال کے الفاظ ہیں تو یہ اتتا خضا اور اتتا کا یہ بابِ افتعال میں کیسے بنے تو ان دو سیگوں کو ذرا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں میں بابِ افتعال کا ذرا ماضی المظاہرے ذہن میں لائیں افتا الا اف افتا الا یفتا الا ہاں جی بادہ ہے ہمزہ خا اور زال اس کو ہم نے بابِ افتعال میں ڈالنا ہے ہاں جی فا کلمہ اور این کلمہ اور لام کلمہ ان کی جگہ پر ہم یہ مادہ ڈالیں گے تو کیا بن گیا ای تاخذہ اور یا تاخذو ای تاخذہ یا تاخذو یہ بنتے ہیں نا اب یہاں پر دیکھیں محموز محموز الفاہ اور محموز الفاہ میں ہم نے رول پڑھا ہے کہ جب بھی دو ہمزے اکٹھے ہو جائیں اس طرح کہ پہلے ہمزے پر حرکت ہو اور دوسرا ہمزہ ساکن ہو تو دوسرے ہمزے کو پہلے ہمزے کی حرکت کے موافق حرف میں تبدیل کر دیا جاتا ہے تو یہ بننا جائیے تھا ای تاخذہ ای تاخذہ لیکن دیکھیں ای تاخذہ میں ذرا رکاوٹ آ رہی ہے تو عرب نے کیا کیا یہاں پر انہوں نے یہ کیا کہ اس ہمزہ کو تا میں بدل دیا اس ہمزہ کو تا میں بدل دیا جب اس کو تا میں بدل دیا تو یہ بن گیا اب دو تا اکٹھے ہو گئے اور مرج کی صورتحال جو ہے وہ بن گئی یہ آپ کا بن گیا اتخذہ اتخذہ یت تاخذہ اتخذہ یت تاخذہ اتخاذن پکڑنا بنانا اتخذہ اس نے بنا لیا اللہ نے بنا لیا اتخذ اللہ اللہ نے ابراہیم کو بنا لیا اتخذ اللہ ابراہیم اللہ نے ابراہیم کو دوست بنا لیا خلیلا تو یہاں آپ کے سامنے ایک بات کیا ہی کہ اتخذہ یت تاخذہ اس خلیلہ جو دو مخول جاتا ہے کسی کو بنانا اور کیا بنانا ٹھیک ہے تو اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اللہ نے ابراہیم اللہ اسلام کو دوست بنا لیا المنافقون میں الفاظ اذا جا کل منافقون قالو نشہد انکل رسول اللہ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُوا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَازِبُونَ اتخذو ایمانہم اتخذو انہوں نے بنا لیا ایمانہم اپنی قسموں کو کیا بنا لیا اب دوستا مخول آرہا ہے وہ بھی نصر میں ہوگا جنتا ایک ڈھال اتخذو ایمانہم جنتا فَسَدُّوا اَنْ سَوِيلِ اللَّهُ پس اللہ کے راستے سے رک گئے تو باقی کی قرآنور انشاءاللہ آپ کو قرآن میں جیس سکھائے گا یہ کونسا فیل جائے دو مخول جاتا ہے اور کریں گے تو ایمانہم جنتا ابراہیما خلیلا جیسے ہی اسم کا عراب رفع نصب جر آپ کو نظر آئے آپ کا کان کھڑے ہونے چاہیے کہ یہ رفع کیوں آئی ہے یہ نصب کیوں آئی ہے یہ جر کیوں آئی ہے جب آپ غور کریں گے آپ کے کان کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ پھر آپ اس کی مجوہات دھونے کوشش کریں گے تو یہ تھا آپ کا اور آخری مادہ یعنی وہ اتاکا کے حوالے سے بات کر دوں آپ کے سامنے مادہ ہے واؤ کاف اور یا واؤ کاف یا اور بڑا خطرناک مادہ ہے اس حوالے سے کہ لفیف دو حروف لطا کے ہاں جی ڈالیس میں ایم تاکایا ایم تاکایا اور یو تاکیو اب مثال واوی ہے مثال واوی اور ناکس یوائی ایک کنفرم رول ہو جاتا ہے کہ جب بھی مثال واوی باب افتیال میں آتا ہے تو اس واو کو تا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے ایت تاکایا دونوں تا مر جو گئے اور ناکس یعی کا قائدہ لگا یا پر زبر پیچھے زبر تو علی مقصورہ آ گیا ایت تاکا اور یہاں پر واو چینج ہوگا تا میں یت ایت تاکایا یت تاکیو تھا تو یہ چینج ہو جائے گا یت تاکی ایت تاکا یت تاکی ایت تاکا ان ڈرنا فَأَمَّا مَنْ آتَا 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 کونسا باب ہے ایت تاکیو تھا تو یہ دو مادے تھے جن کے بارے میں سوال کیا گیا تھا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم جو نیکس لیکچر ہوگا ہمارا اس میں ہم انشاءاللہ رامر کا ایک اور اہم پورشن شروع کریں گے اور اس پورشن کو کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے قرآن مجید کا ایک اور حصہ یعنی اس پورشن کو کیے بغیر اتنا بڑا حصہ ہم نے قرآن مجید کا جو ہے وہ کور کیا ہوا تو الحمدللہ جب وہ کریں گے تو قرآن مجید ایک اور انداز میں آپ کے سامنے آئے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے آسانی فرمائے یہاں تک اس نے ہمیں پہنچایا ہے تو مزید ہمیں آگے لے جائے مزید پر ایک بات یاد آگی مزید فی اب آپ جو ہیں ان کا ماضی اور مزارے مجھول اس کا یونیورسل لول میں آپ کو پہلی بتا چکا ہوں کوئی بھی ایک ایک سیخہ لے کر آپ ماضی کا مزارے کا لے کر اس پر مجھول کے جو رولز ہیں ماضی پر ماضی مجھول کے رولز آخری کو چھیڑنا نہیں پچھلے کو چھوڑنا نہیں زیر دینی ہے اور پیچھے حرکت والے حروف کو پیش سے چینج کر دیں اور مزارے مجھول مضارے مجھول والے رولز آخری کو چھیڑنا نہیں پچھلے کو چھوڑنا نہیں اسے زبر دے کے علامت مزارے کو پیش والا کر دیں تو یہ انشاءاللہ آپ کا کام ہے کہ کچھ پریکٹس آپ بھی کریں انشاءاللہ اللہ چیزیں آپ کے سامنے آجیں گی اللہ تعالی مالی آسانی فرمائے سبحانک اللہ وابی حمدکا اشہدو اللہ لا الہ الا انتا استغفروکا واتو بھی لئے